بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دی تھی کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ فضل الرحمن یا جتنے بھی مذہبی لیڈر اور سیاستدان نظر آتے ہیں جو عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام آئد کرتے ہیں در حقیقت یہی لوگ سارے کا سارا کام اسرائیل کے کہنے پر کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی تاریں ان کے کنیکشن فکس ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اور اس صورتحال میں آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کام ہوا ہے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کو نکالنے کے پیچھے خالی امریکہ نہیں تھا اسرائیل بھی تھا اور وہ کب دن آنے والا ہے کہ جب پہلا منسٹر پاکستان کا انقریب اسرائیل میں لینڈ کرنے جا رہا ہے اگر عمران خان کی حکومت نہ آئی تو آپ دیکھیں گے کہ انقریب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک منسٹر اسرائیل جائے گا یہ بالکل وہی پیٹرن ہوگا جو پہلے بھی اپنایا گیا ہے ناظرین اگرام پاکستان اور امریکی شہریوں پر مشتمل ایک وفد نے حال ہی میں اسرائیل کا ساتھ روزہ دورہ کیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیلی صدر اسحاق ارزوگ سمیت ملک کی عالی قیادت سے ملاقات کی ہے تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے وفد میں ایسے پاکستانی بھی موجود ہیں جن کا میڈیا سے تعلق ہے ان میں سے ایک احمد قریشی بھی ہیں جو قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی سے منسلک ہیں سوشل میڈیا پر اس دورے کو لے کر شدید تنقید کے ساتھ ساتھ کئی سوالات پوچھے جا رہے ہیں سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ احمد قریشی کو اسرائیل میں دیکھ کر محض اس لیے حیران نہیں کہ وہ پی ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ وہ حساس نویت کے ریاستی اداروں سے وابستہ ہیں شیری مزاری نے دعویٰ کیا کہ احمد قریشی ایک برس سے زائد عرصے سے اسرائیل نواز ایجنڈے کو ہوا دے رہے ہیں اور عمران خان کی آزاد خارجہ پولیسی کو نشانے پر لیے ہوئے تھے انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ بھی تبدیلی سرکار کی امریکہ سازشی کا حصہ ہے یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے اور ہمیں خفیہ اداروں سے نہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے بازابتہ جواب درکار ہے ایک اور سینئر سینیٹر مشتاق احمد نے ٹویٹر پر سوال اٹھایا کہ قومی نشریاتی ادارے سے منسلک اینکر کا دورے میں شامل ہونا کیا پاکستان کی پسے پردہ ڈپلومیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ صحافی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے وکیل ہیں ان کا یہ دورہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے جس کی وزارت اطلاعات اور وزیر خارجہ کو وضاحت دینی چاہیے ناظرین اکرام دوسری جانب احمد قریشی کی بات کی جائے تو احمد قریشی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ایک پاکستانی نہیں امریکی وفاد ہے اس میں پاکستانی نیاد امریکی ہیں جو واشنٹن کے ذریعے تیلہ بھی پہنچے انہوں نے بطور سرکاری ملازم اسرائیل دورے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نہ وہ پی ٹی وی کے ملازم ہیں اور نہ ہی سرکاری ملازمت کرتے ہیں ان کے مطابق وہ کچھ ماہ سے ایک عارضی پروگرام کے میزبان ہیں اور یہ وفاد مشرق وستہ میں امن کے حوالے سے دوبائی میں کانفرنس کے بعد اسرائیل اور فلسطینی رانماؤں سے ملاقات کرنے گیا جو کہ ایک تعلیمی دورہ ہے جس پر سیاست کرنا افسوسناک ہے شیری مزاری کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے پی ٹی وی کے حساس ادارہ ہونے سے متعلق سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ حساس نویت کے ریاستی اداروں کا کوئی نام بتا دیں مجھے بھی پتا چلے کیونکہ پی ٹی وی وزارت خارجہ غیر ممالک میں ہمارے سفارت خانے یہ سب ایک طرح سے حساس ادارے ہیں جن کے ساتھ قومی سلامتی پر کام کرنے والے کسی بھی صحافی کا رابطہ ہوتا ہے ہمت کریں فشل بن خالد نے بھی پاکستان کے متعلق ایک ٹویٹ کی ہے پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ پر ماں سوائے اسرائیل دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر کیا جا سکتا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ کم سے کم گرین پاسپورٹ پر کوئی اسرائیل سفر نہیں کر سکتا اس دورے پر سوال اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب پاسپورٹ پر واضح درج ہے تو پھر یہ پاکستانی کس طرح اسرائیل پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور ایک سرکاری ٹی وی سے تعلق رکھنے والا صحافی کس طرح اسرائیل جا پہنچا یہ معاملہ اس لیے بھی زیر بحث ہے کیونکہ ماضی میں کیا سارائیاں ہوتی رہی ہیں کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اسرائیل سے قربت بڑھا رہا ہے اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے اسلام آباد میں موجود ذرائق کے حوالے سے اٹھائیس جون دوہزار اکیس کی ایک خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے سابق مشیر سید ذلفی بخاری نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا مختصر دورہ کیا تاہم وزیراعظم کے مذہبی امور کے مشیر تاہر اشرفی اور خود ذلفی بخاری نے اس خبر کی تردید کی تھی یہی سوالات پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں پارلیمان کے اندر بھی پوچھے گئے اور حکومت نے اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہا تھا ماضی میں کئی صحافی اسرائیل جا چکے ہیں لیکن حالیہ دورے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل جانے والے افراد میں جو صحافی ہیں وہ ریپورٹنگ یا سائنمنٹ پر نہیں گئے بلکہ باقی افراد کے ہمراہ ایک تنظیم شراقہ کی جانب سے مرکت کیے گئے ایک دورے پر گئے ہیں شراقہ جس کا مطلب عربی زبان میں شراکتداری ہے ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جسے دوہزار بیس میں اسرائیل متحدہ عرب امرات اور بہرین کے لوگوں نے ابراہیمی معایدے پر دسخط کے بعد قائم کیا تھا اس تنظیم کی جانب سے مدو وفود ایک دوسرے کی تاریخ معاشرے اور جیو پولیٹیکل حقائق کے بارے میں سیکھتے ہیں اور اپنی ثقافت اور نکتہ نظر شیئر کرتے ہیں شراقہ تنظیم کی ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ وفود نے اسرائیلی صدر سے اسرائیل سے تعلقات بڑھانے پر اپنی کوششوں سے متعلق بات کی شراقہ کی اس ٹویٹ کو احمد قریشی اور اس کے ساتھ وفود میں شامل پاکستانی یہودی فشل بن خالد نے ری ٹویٹ کیا ناظرین اکرام یہ دورہ ایک پاکستانی نیاد امریکی لیڈی انیلا علی نے کروایا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کو فروغ دینے کے لیے ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اس وفود میں پاکستانی بنگالی امریکی اور ملیشیا سیاراکین شامل ہیں اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے ہفتہ بار بریفنگ میں دورے سے متعلق ایک صحافی نے ترجمان سے سوال پوچھا کہ اس وقت پاکستانی شہریت رکھنے والے کچھ افراد اسرائیل کے دورے پر ہیں جن میں احمد قریشی بھی شامل ہیں کیا ان کا یہ دورہ سرکاری اسائنمنٹ ہے یا اسرائیل کے ساتھ بسے پردہ کوئی معاملہ ہے اس کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں ناظرین اکرام پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بارے میں بات کی جائے تو چونکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اس لیے دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں ماضی میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف اسکری مدد بھیجی تھی اور اسرائیل نے مبینہ طور پر پاکستان کا جوہری منصوبہ روکنے کی کوشش کی تھی پاکستان نے پلسطین اور اسرائیل مسئلے پر دو ریاستی حل سامنے نہ آنے پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی تلت حسین عویس توحید اور محمد حنیف اسرائیل جا چکے ہیں ان کے مطابق اسرائیل سے متعلق ریاست کی پالیسی سرکاری اہلکاروں پر تو لاغو ہو سکتی ہے تو اسرائیل کیوں گئے کس حیثیت میں گئے لیکن بطور صحافی انہیں ان قوائد سے استثناء ہے صحافی اسرائیل سمیت دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی سرکاری اہلکار یا سفیر ہے تو پھر اسے وضاحت دینا ہوگی حالیہ دورے کا مکمل علم وزارت خارجہ کو نہیں کوئی سرکاری ملازم این او سی کے بغیر نہیں جا سکتا اور اگر گیا ہے تو این او سی لیا گیا ہے اب یہ تو وزارت خارجہ ہی بتا سکتی ہے کہ کس طریقہ کار کے تحت صحافی کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی اور ان کی اسائنمنٹ کیا ہے ماضی میں دیکھا گیا کہ جب بھی پاکستانیوں کو اسرائیل لے جانے کی مہم چلتی ہے اس دعوت کو قبول کرنے والے افراد جانے سے پہلے قومی سلامتی کے اداروں کو بہت حد تک اعتماد میں لیتے ہیں لیکن عمومی طور پر ایسا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی مہم چل رہی ہو اس حوالے سے وزارت داخلہ اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے رابطہ کرنے کے باوجود ان کا موقف ابھی تک نہیں مل سکا